بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی مدد کے بعد مجلس شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے خبول فرمائے اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے دو دو معاملات اور دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی سبب بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کا کوئی ذابطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیط پر ہے اور ایک ذابطہ ہے قانون ہے سنت اللہ جسے کہتے ہیں اور وہی ہے کہ جو آدمی طلب کرتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے لیکن دے دے ضرور ہے اجتماعی چیزوں میں اور انفرادی چیزوں میں اس کا اتمام کرنا چاہیے طلب پیدا کرنی چاہیے تولیغی جماعت کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ایک بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرنی جب تک طلب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جو قانون ہے قانون فطرت ہے بغرقت میں لیا قدرت اور مشیط ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مشیط پر نہیں ہوتی طلب پیدا کرنے کی کوشی کرنی چاہیے اور طلب کی شکل بنانی چاہیے اگر طلب نہ ہو رہی ہو تو ظاہری طور پر ایک شکل بنانی چاہیے جیسے آدمی طلب کر رہا ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے پھر حدیشری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو تو رو کر مانگو اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بناؤ تو رونے کی شکل بنانے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے یہ چیز ایک بہت اہم بات ہے کہ فجر کی مجلس اتنی مدت کے بعد ہو رہی ہے نقصان کی بات ہے روزانہ صبح صویر آدمی کا ذہن بھی اور دل و دماغ دونوں تازہ ہوتے ہیں اور دن بھر کی جو علودگی ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں اس سے دل متاثر نہیں ہوتا علودہ نہیں ہوتا تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ذکر اللہ ایک کام کا اور آغاز دن کے آغاز میں ہی اگر ایک اچھی توفیق ہو جائے یہ دن بھر کے لیے بہت بابرکت بھی ہوتا ہے تو توفیق نہیں ہوتی کسی نہ کسی غلطی کی جاسے کسی کو تحییر کی جاسے تو اس کا خاص طور پر اعتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں اور طلب بھی مانگا کریں اور طلب پیدا کرنے کی کوشش بھی کیا کریں اور طلب پیدا نہ ہو رہی وہ تو طلب پیدا کرنے کی شکل بنا لیا کریں آپ لوگوں کے لیے صبح کی مجلس اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اس قدر دنیا کے حالات میں تبدیلیاں روزانہ کی حوادث ہوتے ہیں روزانہ مشکلات آتی ہیں آپ کو کوئی تو ہو جو بتانے والا کس کا آپ کو کیسے لینا ہے کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بڑھ کر عطا فرمائے میرا معمول ہے کہ مجلس ہو نہ ہو لیکن مجلس کے شرقہ کے لیے میں روزانہ صبح میں بھی دعا کرتا ہوں شام کو بھی معمول ہے اور یہ میری ضرورت بھی ہے میری اس لیے ضرورت ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ میری بھی ضرورت ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ہمارے طلبہ ان تمام ان کے اندر صلاحیت ہو ان کے اندر اہلیت ہو ان کے اندر اتنی معلومات ہوں کہ وہ آگے جا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں کبھی کبھی دعا کے لیے کہ والس آدمی کا دل نہیں چاہتا دعا مانگنے کو اس وقت بھی دل تو نہیں چاہتا لیکن بتقلف دعا مانگ لیں اگر بالکل طبیعت آمادہ نہیں ہے تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں چپ کر کے بیٹھ سکیں گونگوں کو بھی تو بھی ملتی ہے جو فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے تو اگر کوئی گونگا ہو تو اس کو بھی بلکہ گونگی کو زیادہ مل جاتی مجھے یاد ہے گونگا یا اندھا وہ اگر آتا تھا مانگنے کے لیے تو زیادہ اس کو ملتا تھا تو اس میں زیادہ اپنی احتیاج ہیں کہ دل آمادہ نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پہلا رہے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی اٹھائیں ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے جس طریقے سے آپ مانگنے کی شکل بنا سکتے ہیں آپ رات میں کس وقت کھڑے ہو کر تنائی میں اللہ کے سامنے اپنے دامن بھی تو اٹھا سکتے ہیں ایسے بھی مانگتے ہیں میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے ایک بڑیہ تھی ملتظم پہ کڑی اتیر اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اولاد کی دعا مانگ رہی تو اس نے اپنا بہت دامن باقیدہ ایسے اٹھایا ہوا تھا تو مجھے اتنی وہ قیفیت پسند آئی میں جب بھی وہاں جاتا ہوں ملتظم پہ میں باقیدہ اس کا احتمام کرتا ہوں ربا کے لیے جتنے بھی یہاں انسوبے چل رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ضرور بھٹا کرے ہیں دعا مانگنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اور کچھ اپنی معاملات کا روزانہ اس کا احتمام کرنا چاہیے معاملات میں جیسے قرآن میں آتا ہے نا روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھڑے ہو کر ذکر کر لیں کچھ بیٹھ کر ذکر کر لیں اور کچھ ڈیٹھ کر ذکر کر لیں آپ کو خود مزہ بھی آئے گا اس وقت میں یا اللہ میں آپ کے ظاہری اس پر عمل کرنا ہوں باقی تو میرے دل میں میں اس کا قابل نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی پر فضل فرما دیں گے اور اصل تو یہ کہ اتنا ذکر ہو قیاما کڑے کڑے آپ تھک جائیں پھر آپ کو بیٹھنا پڑے اور بیٹھے بیٹھے اتنا ذکر کریں کہ پھر بیٹھا بھی نہ جائے پھر آپ لیٹ جائیں ظلمت یہ اشارہ ہے اس میں تو اللہ کا ذکر قصص سے کرنا چاہیے صبح سے وجہ اگر اجتماعی طور پر موقع مل جائے نصیحت سننے کا بات کرنے کا اللہ کا ذکر کرنے کا تو یہ بہت بڑی اصلاح کے لیے اور اپنے علم کے لیے بہت اس کی عامیت ہے اللہ تعفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمد اشد واللہ الہ الا انتا اصلافی رکوات